ڈائنوسار کا خاتمہ تقریباً چی کروڑ سارپ لاکھ سال قبل ہوا شاید ہم کی سنوں کی مادوم ہونی کو اچانک مگر کبھی کبار ہونی والا کوئی واقعہ تصور کرے مگر حقیقت تو ہی ہے کہ مادوم یا تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے ڈبلی او ڈبلی او ایپ کی مطابق ہر سال قریب دس ہزار انواں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے یہ سب انسانوں کی بیرامانہ شکار اور مستمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سی ہوتا ہے دوستو آج کی بیڈیو میں میں آپ کو مادوم ہونی والی نو ایسی جانور دکھاؤں گا جنہیں ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے نمبر ایک ڈائنوسار کروڑ سال پہلے مختلف اقسام کی ڈائنوسار اس دردی پر ایسی ہی پائی جاتی تھی جیسی آج شیر، ہاتھی وغیرہ دام سائنسدانوں کی مطابق چیاس آٹھ میلین سال قبل ایک ایسا حدیثہ رونما ہوا کہ ڈائنوسار آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس دنیا کا آخر ڈائنوسار بھی مر گیا آج سی قریب چیاس آٹھ میلین سال پہلے زمین سے ایک بہت بڑا شیرابی ساقب تکرایا تھا سائنسدانوں کی مطابق چالیس ہزار میل یعنی چون ساٹھ ہزار کلومیٹر پر ہور کے ربطار سے نو میل چوڑی شیرابی ساقب کی زمین سے تکرانی کی نتیجے میں زمین پر ایک سو گیارہ میل چوڑا اور بیس میل گہرہ گڑا پڑ گیا تھا یہ شیرابی ساقب میکسیکو سے چوبیس میل کی پاسلی پر زمین سے تکرایا تھا سو جیسی زمین پر موجود بہت سے مخلوقات ناپید ہو گئی تھی جن میں سے ایک ڈائنوسار بھی تھا ڈائنوسار کاراج زمین پر قریب ایک سو پین ساٹھ میلین سال رہا نمبر دو ریڈ کولو بوس حال ہی میں مادوم ہو جانے والی اس درمیانی سائز اور سرخ بالو والی بندر کو دو ہزار کی دہائی سے مادوم تصور کیا جدہ ہے گانا اور آئری کوس کے سرخد پر رہنے والا یہ ریڈ کولو بوس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے ایک تھا کیونکہ اس کی انگوٹی نے ہی ہوا کر دی تھی بڑی گروہ کے صورت میں انچ درختوں کے اوپر حصوں میں رہنے والا یہ نرمیزار جانور انسانوں کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کی سبب اپنی طرزی زندگی تبدیل کرنی پر مجبور ہوا جب جنگلات سکڑنی لگی تو ریڈ کولو بوس کے گروہ بھی چھوٹی ہوتی گئی جس سے ان کے لئے شکاری جانوروں کا خطرہ بھی بڑھا اور آپس میں ابزائش نسل کے سبب جنیاتی کمزوریہ بھی پروغ پانی لگی جس کی وجہ سے یہ خوبصورت سے بندر معدوم ہو گئی نمبر تین پینکسی ریور ڈولپین بی جی کہلانی والی چین کی پینکس تی ریور ڈولپین دنیا کی قدم ترین ممالیہ جانوروں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی پینکس تی ریور ڈولپین ایک پی کے خاص تری رنگ والی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیر تھی اپنی کزن کی مقابلے میں نسبتا کم پروقع دکھائی دیتی تھی اس کی سارا جسم کی نیچے انتہائی ترقیابتہ ایکو لوکیشن سسٹم موجود تھا جو کہ دیگر ڈولپین کے مقابلے میں کہی زیادہ بردر تھا اس کا یہ نظام اتنا باریکی سی کام کرتا تھا کہ یہ ایکلوتی مچلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتا تھا مگر اس کی یہی حساسیت اس کے لئے اس وقت خطرہ بنی جب دریا مچیرو کی کشتی ہو کنٹینر برادر جہاز ہو ٹرالر ہو اور انسان کی پیلائی گئی علودگی سے بر گیا اس شدید مصروب ٹرپکسی گبرہات کی شکار ہو جانی والی اس ریور ڈولپین کے پاس بقا کے لئے کوئی اپشن موجود نہیں تھا اور دوزارچی میں ان کا خاتمہ ہوا نمبر چار کیری بین مونگ سیل دریای بچڑا خطہ کیری بین کا یہ مقام دریای بچڑا کسی زمانے میں وسطی امریکہ کی مشرقی کناری جنوبی امریکہ کی شمالی ساحلوں اور میکسیکوں میں پائے جاتا تھا مگر ان کی چربی میں پائے جانی والا تھیل کے حصول کے لئے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا جبکہ ان کی غزہ بننی والی مچلیوں کی بے دہاشا شکار کی وجہ سے بچانی والی دریای بچڑوں کے لئے خوراک کی کمی ہو گئی انہیں آخری مرتبہ انیس سباون میں جمیقہ اور نکار آگوا کے درمیان سیرانیڈا کی کناری کی غریب دیکھا گیا تھا نمبر پانچ ایلا باما پکٹو یہ معصوم سا نظر آنے بالا سیب دوزار چی تک امریکی ریاست ایلا باما کے دریاوں میں ہوا کر دا تھا اسی یہ نام اس لئے دیا گیا تھا کیونکہ یہ سور کی پیر جیسا دکھائی دیتا تھا اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دریا کا الودہ پانی پلٹر کر دا تھا مگر الودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ پکٹو اسی مزید نجیل پایا اور اس کا خاتمہ ہو گیا نمبر چی ڈوڈو سب سے مشہور مگر مادوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا عزاز ہو لیکن یہ عزاز ڈوڈو کو حاصل تھا ڈوڈو ایک نہ اڑنے بالا بڑا پرندہ تھا دائنوسار کے علاوہ ڈوڈو ایک طویل عرصی سے مادوم ہو چکی ایسی نسل ہے جسی سب ہی جانتی ہے کارٹون کردار ڈیپی ڈک جیسی دکائی دینے والا یہ پرندہ کسی زمانی میں جسیرہ ماری شیز پر رہا کرتا تھا اور نسکنی والی اس پرندی کی پترت میں کوئی شکاری نہیں پائی جاتی تھی لیکن جب انسان جسیرہ ماری شیز تک پونچ گئے تو انہوں نے اس پرندی کا بے دردی سے شکار کیا ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصی تک ٹک نہ پایا ان میں سے آخری ڈوڈو اٹاروی صدی کی آوائل میں ہلاک ہوا تھا نمبر ساتھ سٹیلر سی کاؤ سن سترہ سو اکتالیس میں جب جال سٹیلر کی کشتی دوبنی کی سبب جسیرہ بیرنگ پر پنس گئے تو انہوں نے اس حیران کن جانور سٹیلر سی کاؤ کو مادوم ہونے سے قبل دیکھا تھا یہ سمندری گائی میناٹی اور ڈوگوں کے طرح ہی نظر آتا تھا مگر یہ ان سے کہی زیادہ بڑی تھی سٹیلر کی سمندری گائی کا سائز نو میٹر تھا اس کی شاندار وضع کال اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریو کا حد بنا رہا بزای اس کا ذائقہ بادام کی تیل میں بگوی ہوئی بیپ کی جیسا تھا مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کے غزائی ماحولیاتی تبدیلیو کی وجہ سے ہوا نمبر آٹھ کواغا بیچاری کواغا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی مادومیت کی وجہ بنی اس پرکشش اپریقی چامر کی سامنے کا ادا حصہ زیبرا کی طرح داریدار تھا مگر یہ داریا پیچھے کی جانب مٹی مٹی ختم ہو جاتی تھی جبکہ اس کا پچھلا حصہ گوڑی کی طرح سادہ اور بورا رنگ کا تھا اس کی حیران کن وضع کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئی ان میں سے آخری کواغا اٹارہ سو اسی کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا نمبر نو آئرش الک آئرش الک یا آئرش ہیران آج موجود ہیران جیسا ہی دکھائی دیتا تھا پرک صرف اتنا تھا کہ یہ دو میٹر تک لمبی تھی جبکہ ان کی سنگوں کا پیلاو تین اشاری چی پانچ میٹر تک تھا ان کا خاتمہ قریب سات ہزار سات سو سال پہلی ہوا اس کی خاتمی کی سب سے بڑی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا نمبر دس وائٹ ٹیل ایگل اس سپید دو موالی وخابو کو بیس وی صدی کی آوائل میں برطانیہ میں تقریباً مادومیت تک پونچا دیا گیا تھا مگر زیادہ عرصی کیلئے نہیں قریب دو میٹر تک پرو کا پیلاو رکنی والا اس شاندار پرندی کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا در حقیقت اسی مارنی والی کی حوصل ابزائی کی جاتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی شکار میں بہت اضافہ ہو گیا تھا جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا تب تک اس خوبصورت ایگل کو مادومیت سی رکنی کیلئے بہت دیر ہو چکی تھی مگر خوشقسمتی سپید دو موالی وخاب یورپ میں دیگر جگو پر بستی تھی اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارب کروانا ممکن ہو سکا